اس کا یہ بنایا جاتا شاہ اصل اور جڑ کے معنی کے لیے بعد میں اس کو بادشاہ کے لیے استعمال ہوا پھر بعد میں سعداد کرام کے لیے اور بڑے آدمی کے لیے بھی استعمال ہونے لگیا تو شاہِ آلم آلم جو ہے اس کا معنی جہان ہوتا ہے اور اس کا معنی وہ دور ہوتا ہے جس دور میں گفتگو کی جا رہی ہے اس دور کو بھی کہا جاتا ہے زمانے کو بھی تو شاہِ آلم آلم کا معنی جہان ہے کہ جہان کے یہ بادشاہ ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک چیز جو مشہور ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے کسی کے ساتھ کوئی نام مشہور ہو گیا اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے تو آپ کا نام جب محمد ہے مشہور ہوئے شاہِ عالم شاہِ عالم شاہِ احمد آباد کے سب لوگ شاہِ عالم شاہِ عالم تو یہ شاہِ عالم کا ٹائٹل کیا کوئی اتنا امپورڈن تھا کہ لوگوں کی زبانوں دے جاری ہو گیا ہمیں جانا پڑے گا اس کی ہسٹری کے اندر تو ریحانت الابرار فارسی کی اصل میں فارسی میں ہے پچاسی صفحے کے اوپر ہے کہ شاہِ عالم کی عمر مبارک جو ہے وہ اس وقت انیس سال تھی کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا ان پر حضور کا خاص کرم تھا باپ بیٹا پر خطب عالم پر بھی اور شاہِ عالم پر بھی انیس سال آپ کی عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہِ عالم کہہ کر بکارا مسکرائے صبح اٹھے آپ نے کسی کو بتایا نہیں کیوں اس لیے کہ جو پرانے بزرگ تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی سچی زیارت ہوتی تھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے لیکن بتاتے نہیں تھے کسی کو ان کو خدرہ علیہ السلام کی بھی زیارت ہوتی تھی ان سے ملاقات ہوتی لیکن وہ پولک میں بتاتے نہیں تھے تقریروں میں نہیں بتاتے تھے کیوں وہ ان چیزوں کو چھپاتے تھے آپ دیکھ لیجئے وہ ہے کہ مرید کو کسی کو بتا دیا یا گفتگو کے دوران ایسے خود نکل گیا ایسے ہی نکل گیا تو لوگوں نے جانچ لیا کہ یہ بات یہ ہے ادروائز ایک ٹاپک بنا کر وہ لوگوں کو بتایا نہیں کرتے کہ آج حضور پاک کی زیارت ہوئی انہوں نے مجھے یہ کہا نہیں شاہِ عالم نے نہیں بتا دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو آپ نے اسی نام سے انہیں پکارا شاہِ عالم لیکن آپ نے بتایا نہیں تیسرے دن حضرت مولا علیہ شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام کا دیدار ہوا آپ نے بھی شاہِ عالم کہہ کر ہی پکارا اور صاحب نے ملومت کیا کہا مولا علیہ شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے شاہِ عالم محمد کہہ گئے سراجہ دی تم نہ بتاؤ تم نہ بتاؤ لیکن لوگ تمہیں پکاریں گے شاہِ عالم کے نام سے تو جب تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو آپ والدِ غرامی کی بڑی قدر کرتے تھے شاہِ عالم رحمت اللہ علیہ کو بڑی محبت تھی محبت تھی کیونکہ سارا فیض ہی انہی سے ملا تھا ان کی تعظیم بھی بہت کرتے تھے آپ والدِ غرامی کو سلام کرنے کے لیے ان کے کبرہ میں گئے تو جو ہی اندر انٹر ہوئے تو قطبِ عالم رحمت اللہ علیہ آپ کو دیکھ کے مسکر آ پڑے